بات یہ نہیں ہے کہ آپ دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم مسلم بات ہی نہیں کر رہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ پہ فقر محسوس کر رہا ہے جو بھارت ماں کا سپوت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے جو اس مٹی کا کہہ رہا ہے اس کو تم باہر کی مٹی کا کہہ کے اور پھر کہہ دو کہ ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں تمہیں شہریت دے رہے ہیں تو یہ کتنی شرمناک بات ہے ناظرین آداب میں ہوں شبی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالمریزیوی صاحب ناظرین آج میں سے بات کریں گے اقوام متحدہ کی سلسلے میں ممتاز صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جی شکریہ ممتاز صاحب یہ جو اقوام متحدہ نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھیں یہ جو پیٹیشن داخل کی گئی اقوام متحدہ کی طرف سے یہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ہے جو دوہدار انیس میں پاس کیا گیا تھا اور جس کو لے کر گزشتہ تین مہینے سے پورے ہندوستان میں مظاہرے چلنا ہیں اور یہ مظاہرے بھی بڑے عجیب و قریب قسم کے ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا مظاہرہ نہیں ملڈا ہے اس کی پہلی خاص بات یہ ہے مظاہرے کی کہ یہ مسلسل لوگ دھرنے دے رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ دلی بلکہ پورے ہندوستان میں دھرنے جاری ہیں اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کو عورتیں لیٹ کر رہی ہیں دنیا میں بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں تو ان کو مردوں نے لیٹ کیا ہے چاہے جو بھی انقلابات رہے ہیں جو بھی تحریکے رہے ہیں ان کو لیڈ جو کیا ہے وہ مردوں نے کیا ہے اور تیسری خاص بات یہ ہے شبی صاحب اس کی کہ اس کو مسلم عورتوں نے لیٹ کیا ہے اب تک یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ مسلم عورتیں پردے میں رہتی ہیں بولنا نہیں جانتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ظلم ہوا لیکن مسلم عورتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے حق کو جانتی ہیں اور وہ حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا بھی جانتی ہیں اور آپ دیکھئے کہ اس پورے مظاہرے میں صرف شاہین باق کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں اسی سال تک کی نبے سال تک کی عورتیں بیٹھی ہیں جو بوڑی دادیوں کے نام سے جانی جاتی ہیں ان تمام حالات کے باوجود آج بھی ان کا وہی کہنا ہے کہ جب تک سی اے واپس نہیں ہوگا ہم پیچھے نہیں اٹیں گے تو اس پورے مومنٹ کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا جو ہے اس سے واقف ہو گئی پوری دنیا آج اس کو لے کر کے فکر مند ہے کہ یہ سی اے جو ہے یہ کیوں ایکٹ بنایا گیا اور یہ کیسے خلاف فرزی کرتا ہے تو ایک طرف تھی پورا مومنٹ ہے دوسری طرف قانونی چارہ جو بھی ہو رہی ہے مثال طور پر نہ صرف کانگریز بلکہ تمام سیاسی جماعتیں اور ملی جماعتیں اور حقوق انسانی کی جماعتیں سماجی تنظیمیں ان سب نے تقریباً ایک سو پچاس پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہیں اسی کے خلاف کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سی اے قانون بنایا گیا ہے وہ آئین ہند کے جو پریمبل ہے جو تمہید ہے اس کی خلاف فرزی کرتا ہے اس میں سیکلورزم کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا لیکن یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ مذہب کی بنیاد پر بنائے گیا ہے مثال طور پر اس میں کہا گیا اس قانون میں کہ ہم تین پڑوسی ملک کو لیں گے افغانستان پاکستان اور بھنگلہ دیش اور یہاں کے جو مائناٹیز ہیں جسے مسلم کو چھوڑ کر کے ہندو سکھ جین بوت پارسی ان سب کو لیا گیا ہے لبز مسلم جو ہے کہے کے الگ کیا گیا ہے تو اور باقی کاسٹ کو اس میں شامل کیا گیا ہے تو یہی یہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کی گئی جبکہ ہمارا آئین مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ آرٹیکل فورٹین جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی کسی سے تفریق نہیں کی جائے گی تو اسی کو لے کر کے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پورا داخل کیا گیا اچھا اب اس کا معاملہ یہ ہے جو پورٹس چل رہا ہے اور جو یہ کیسے انٹرنیشنل معاملہ بنا تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو لوگ جو ہے ان پی آر اور ان آر سی سے جوڑ رہے ہیں خاص طور سے ان آر سی سے جبکہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کا ان آر سی سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ بی جے پی کے ہی لیڈروں نے سیاسی مفاد کے لیے ایسے نعرے دیئے ایسی باتیں کہیں ہیں اور اس کی بہترین وعدے مثال جو ہے وہ آسام ہے جو لوگ سامنے رکھتے ہیں آسام میں جیسے ان آر سی ہوا وہاں پروسس پورا ہوا انیس لاکھ لوگ جو ہے وہ شہریت ثابت نہیں کر پائے تو ایسے میں اور ان میں انیس لاکھ میں تقریباً تیرہ لاکھ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور چھے لاکھ کے قریب مسلم ہیں تو انہی کے لوگوں نے یہ کہا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو سی اے کا فائدہ ملے گا اور جو مسلم ہیں ان کو سی اے کا فائدہ نہیں ملے گا وہ غیر شہری ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا اور اسی طریقے سے اسی پس منظر میں دراصل جو پورا مومنٹ چلائے اسی پس منظر میں لے کر کے چلائے کہ اگر پورے ملک میں ان آر سی ہوگی تو سی اے کا فائدہ غیر مسلم ہوتا تو ملے گا لیکن جو مسلم ہیں ان کو نہیں ملے گا تو وہ جائیں گے کہاں جب این آر سی ہوتی دیکھئے سوال یہ ہے کہ اگر مثال طور پر 6 لاکھ مان لیجئے چلی آسام کے ابھی 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں اب سوال یہ ہے نا کہ پھر وہ شہری کہاں کہیں 6 لاکھ لوگ جائیں گے کہاں بنگلہ دیش جائیں گے افغانستان جائیں گے پاکستان جائیں گے شیر لنکا جائیں گے ملیشیا جائیں گے جائیں گے کہاں وہ تو یہ جیسے ہی یہ سوال آتا ہے کہ وہ جائیں گے کہاں تو انٹرنیشنل معاملہ ہو جاتا ہے ان آر سی جو ہے کوئی آپ اپنے سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کہاں سے لوگ آئے کب آئے کہ ان کو آپ کیسے شہریت دے رہے ہیں تو یہ حکومت کہنا کہ یہ شہریت لینے کا ہے شہریت دینے کا ہے قانون سی ہے شہریت لینے کا نہیں بلکل اپنی جگہ ایک طریقے سے صحیح ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ کیوں دے رہے ہیں سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ تفریق کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو اقلیتیں پریشان کی جا رہے ہیں نیبرز کی ان کو ہندوستان پناہ دے گا تو روہنگیہ پھر شریلنکا میں جو ہندو پریشان کیے جا رہے ہیں نیپال میں جو عیسائی پریشان کیے جا رہے ہیں بھوٹان تو ان کو آپ کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں تو اس طریقے بہت سارے معاملات تو یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ انٹرنیشنل بن گیا اور اب اس سے پہلے آپ اگر غور کریں گے تو امریکہ میں بھی سی اے کے خلاف باقاعدہ جو ہے پارلیمنٹ میں ریزولوشن پیش کیا گیا ہے جو اسی مارچ میں اس پر ووٹنگ ہونی ہے اور اب جو سب سے بڑا معاملہ ہوا ہے جو شاید ہندوستان کے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشن جو ہے وہ سپریم کوٹ آئے کسی قانون کے لے کر کے یعنی جو سی اے کے خلاف اقوام متحدہ سپریم کوٹ میں پٹیشن داخل کی ہے تو یہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن اس حد تک آئے حالانکہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے رویش کمار اس کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کو ایک طریقے سے خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں مداخلت کریں لیکن اب یہ انٹرنل ہے کیا ہے اس سب چیزیں اب جب ایک چیز آئی ہے اب اس کو لے کر کے کانگریس جو اپوزیشن اس نے سوال اٹھا دی ہے کہا کہ یہ بی جے پی کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج انٹرنیشنل ہمارے انٹرنل معاملے میں مداخلت کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو لے کر کے موڈی سرکار جو ہے وہ گھرتی جا رہی ہے اب آپ دیکھیں ایک ساتھ کئی مسائل ہو گئے ہیں ایک کشمیر کا معاملہ بھی چل رہا ہے دوسرا یہ آپ دیکھ لیجئے سی اے کے معاملہ چل گیا اور انٹرنیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے تیسرا اس کی وجہ سے جو کامنرل رائٹس ابھی ہوا دلی میں اور اس کی وجہ سے جو بھت پیٹی ہے اور کیسے پیٹی کیونکہ ایک امریکہ کے پرسیڈنٹ آئے ہوئے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ اور وہ دلی موجود ہیں ایک طرف ان کا سواگت ہو رہا ہے دوسرے طرف قتل عام چللا ہے فساد چللا ہے مطلب یہ کیا ہے کون سی سیکیورٹی ہے کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے دنیا حیران و پریشان ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اور کرائسز ہے یہ کرونا وائرس اور گز گیا اس میں کرونا وائرس جو ہے وہ اور مسئیبت پیدا کر رہا ہے لوگوں کے جو چائنیز مال آتے تھے جن سے چیزیں جو ہے وہ بکتی تھیں دکانیں کھلی ہوتی تھیں وہ چیزیں مہنگی ہو گئی سرویس ٹیکس اس میں بڑھ گئی اور تمام چیزیں کیونکہ مال نہیں آ رہا ہے وہ دکانیں بند ہو رہی ہیں میں جب امریکہ کے دورے پر تھا تو وہاں بھی چائنہ بھرا ہوا تھا اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اگر چائنہ کا مال بند آنا ہو جائے تو امریکہ بے روزگار ہو جائے اب آپ سوچئے کہ جو سوپر پاور ہے وہ بے روزگار تو یہ مسئیبت ہمارے ساتھ ہے معاشی حالت ویسے بھی ہماری جی ڈی پی گروت بلکل نیچے چلی گئی ہے بے روزگاری جو ہے وہ سب سے زیادہ ابھی آج کی بھی روزگار آئی ہے گاؤں میں بے روزگار لوگ ہو گئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ساتھ جو ہو رہی ہیں اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے پورا ٹی وی میڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہے اتنی بڑی مسئیبت ہے اتنی بڑی پریشانی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ نے مداخلت کی یہ نہیں کہتا یہ انٹرنل معاملہ ہے کیا ہے یہ سب چیزیں تو گورنمنٹ دیکھے گی اور اقوام متحدہ خود دیکھے گا کہ کیا ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آخر ایسی چیزیں ہیں ہوئی کیوں ہوئی کیوں کہ اندوستان کے سامنے اتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی اور یہ چیزیں ہونے لگی کیوں ایسا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے بھی حکومتیں تھی کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بتانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر واقعی اس کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کو مان کر کے اور چیزوں کو واپس لے یہ جو بار بار تقریریں کی جا رہی ہیں ایک انچ پیچھے نہیں اٹوں گا بھئی کون سی ہر درمی آپ حکومت چلا رہے ہیں کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کر رہے ہیں یہ کون سے اسی بات ہو گئی آپ کیوں آنا کا مسئلہ اس کو بنا رہے ہیں آپ بات کیجئے لوگوں سے اگر کہیں مسئلہ ہے آپ شہریت دیجئے کون منع کر رہا ہے اگر ہندو بھائی ہمارے آ گئے ہیں اور پرابلم میں ہیں تو ان کو آپ شہریت دینے چاہتے ہیں دیجئے کس نے منع کیا ہے اور کون ان کو یہاں سے نکال رہا ہے کس حکومت نے یہاں جو ہندو بھائی ہیں ہمارے جو وہاں سے پریشان ہو کر کے آئے ہیں وہ یہاں سے ان کو شہریت نہیں ملی کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نرسی کریں گے پہلے دیکھیں گے پورے ملک میں کہ کون باہر سے آیا ہے پھر آپ مہر لگائیں پہلے مہر یہ لگائیں گے کہ یہ ہندوستانی نہیں آپ جیسے ہی کسی آپ ہندوستانی کہہ دوں گے ہندوستانی نہیں ہے کچھ آئے بچارہ رہا ہو کاغذ کی بنیاد پہ تو پہلے ہی اس کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا دو نمبر پہلے ہی سمجھنے لگے گا بعد میں آپ کہے دو کہ بات مثال طور پر میں ایک اور بس آخری مثال دے کے ختم کروں میں آپ کے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں ان کے لئے خاص طور سے مثال طور پر دس بچے ہیں ایک گھر میں ٹھیک ہے دس بچے ہیں سب رہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب یہی کیسی گھر کے ہیں اچانک یہ شروع ہو جائے کہ نہیں اب یہ ثابت پہلے ہو جائے کہ بھئی کون یہاں کا ہے کون یہاں کا نہیں ہے اب ادس میں مان لیجئے چار لوگ ایسے ہو گئے کہ جو یہ نہ ہو پائے کہ یہ یہی اسی گھر کے ہیں آپ بعد میں ان کو ضرور رکھ لیں گے لیکن مرتے مرتے دم تک ان کو یہ حساس رہے گا کہ آخر پھر میں کہاں کا تھا اب میں وہاں سے یہاں کیسے آیا بات یہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم مسلم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ پہ فقر محسوس کر رہا ہے جو بھارت ماہ کی بھارت ماہ کا سپوت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے جو اس مٹی کا کہہ رہا ہے اس کو تم باہر کی مٹی کا کہہ کے اور پھر کہہ دو کہ ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں تمہیں شہریت دے رہے ہیں تو یہ کتنی شرمناک بات ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بھارت ماں کی لال ہیں تم کہہ رہے ہو نہیں تم افغانستان سے آئے ہو تم پاکستان سے آئے ہو تم بانگلہ دیش سے آئے ہو اب ہم تمہیں شہریت دے رہے ہیں یعنی ہم اس ماں کے لال نہیں ہیں تو کتنا بڑا دھککہ لگے گا اگر دس بچے ہیں جیسا کہ مثال دیئے اس میں کسی کو یہ کہہ دی جائے کہ نہیں چار تم جو رہتے تو یا لیکن تم اس ماں کی نہیں ہو کہیں کیا اور کی ہو تو چاہے ان کو تم رہنے کی اجازت دے دو لیکن جو دھککہ لگے گا تو اس لیے اس لیے ان تمام چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور فیصلہ لینے چاہیے یہ کوئی آنا کا مسئلہ نہیں ہے آپ حکمرہ ہیں آپ کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے آپ لوگوں کو مسئبت میں ڈال لیں آپ صرف الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں آپ صرف جیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے ٹی وی پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی صحیح نیوزی نہیں آ رہی اچھا ٹی وی اور میڈیا ہی سب کیا ہوتا ہے دراصل یہ آپ کو گائٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر لیجئے لیکن جب آپ ان کو باندھ لیں گے جب گودی میڈیا ہو جائے گا تو جیسا سبز باگ دکھائے گا آپ کو تو جہیں جب آپ کو کمی کوئی دکھانے والا نہیں رہے گا تو آپ صحیح کیسے ہوں گے اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے شبی صاحب وہ کہ جو مرض کو چھپا لیں کہ وہ جو مرض کو بتا دے اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر تو وہی مانا جائے گا نا کہ جو مرض کو ظاہر کر دے کہ بھئی یہ یہ تمہاری بیماریاں ہیں اور ان کا یہ یہ علاج ہے وہی تو اچھا ڈاکٹر ہوگا میڈیا کیا ہے وہ ڈاکٹر کام کرتا ہے ہمیشہ حکومت کو بتاتا ہے کہ تم یہ صحیح کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے لیکن اب اس کو ایسا بنا دیئے کہ وہ بتا ہی نہیں پا رہا ہے وہ ایک مشینی خراب ہو گئی مرض بتانے کی تو یہ بتاؤ یہ ملک کے لئے اچھا ہی خراب ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں ایسا آپ کر رہے ہیں آپ مذہبی معاملات میں ملک اُل جا رہے ہیں آپ ہر جگہ بتا رہے ہیں ہم نے رام مندر کا راستہ ارے بھائیہ رام مندر کا مال کیس کی پوجہ رکی ہوئی تھی اب تک کیا جب رام مندر نہیں بنا تھا اور جو بھگوان رام کو ماننے والے تھے وہ سورگ نہیں جائیں گے کیا ان کے نام کے آگے مرنے کے بعد سورگ نہیں لکھا جاتا تھا یا بابری مسجد جو نہیں ہے مان لیجے تو کیا وہی نماز جنہوں نے پڑھئے وہی جائیں گے باقی لوگ سب دوزگی ہو گئے کیا صحیح بات مطلب آپ سوچیں کہ کیا پاگلپن ہے کہاں ہم ہیں چیز چیز پر لڑ لائیں تو یہ تمام چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک رائسزن ہے ملک مشکل میں ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے جو ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی ہیں وہ سب مل کر کے اس مشکل دور میں ایک ساتھ کھڑے ہوں اور اس مشکل دور میں ملک کو اس مشکلات سے نکالیں ہم سب دعا بھی کریں جو جس مذہب کو مانتا ہو کوئی ہون کر رہا ہے کوئی درگاہ جا رہا ہے کوئی مسجد جا رہا ہے جہاں جس کی جو مرضی ہو سب دعا بھی کریں اللہ سے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یا اور جو مشکلات ہیں ان سب سے ہم کوئی نجات حاصل ہو اور ہم ایک اچھی پیسفل قرم طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں بہت بہت شکریہ ملکتا ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر منتاز علم رزوی صاحب ناظرین آج ہمیں سے بات کر رہتے ہیں اقوام متحدہ نے جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے اس پر بات کر رہے تھے ناظرین ہم پھر آجر ہوں گے کسی نئی اہم شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے امیم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ